آپ کا پی ڈی اے والا فارمولا دیکھئے ابھی وہ دھرمویر چودری بیٹھے ہیں دھرمویر جی بتائیے ذرا سنیل ساجن کہہ رہے ہیں کہ ہم یوپی بھی جیت لیں گے اکیلے اکیلے ایسا لگ رہا ہے کانگریس کی ان کو ضرورت نہیں ہے اور بیہار بھی جیتوا دیں گے اپنے فارمولے سے ایسا ہے مانک بھائی کہ جب لیتیش کمار جی اکھلیس یادب جی سے اس گٹھ بندن کے تحت قریب سال بھر پہلے ملنے آئے تھے تو یہ ایک ان کی پلاننگ تھی نتیش کمار جی کی اور اکھلیس یادب جی کی چونکہ یہ دونوں ہی بی جے پی کے لیے کام کرتے ہیں اندھری طور پر اور یہ جاہر ہو چکا ہے نتیش کمار جی تو ادھر چلے گئے تو یہ پورے دیش نے دیکھا اور اکھلیس یادب جی ان کے سیوگی ہیں تو یہ تو یہ جو پی ڈی اے کا بھی جو راگ علاپتے ہیں ان کے یہ گٹھ بندن کی بات کرتے ہیں ساجن بھائی اکھلیس یادب جی لیکن ان کے پریوار میں یہ کا نہیں ہے مینپوری کی سیٹ پر شیوپال مانین ملائم سنگھ جی سانسط تھے اس کے بعد میں شیوپال جی کا مطلب ایک بنتا تھا کہ بھائی وہ انہوں نے پارٹی کھڑی کری مہنت کری ان کا ادھکار تھا لیکن ان کا نام گھوسٹ نہیں کیا وہاں بھی مانین ڈیمپل جی کا نام گھوسٹ کیا تو یہ ایک پریوار کی چھوٹی پارٹی ہے اور یہ کسی کو بھی یہ پروکتہ ان کے بہت اچھی بات ہے کرتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر کے وہ امبیٹکر صاحب کا بھی نام لیں گے وہ لوہیہ جی کا بھی نام لیں گے کبھی لوہیہ جی سونے کی بگی بے نہیں گھومے کبھی وہاں کیٹرینہ کیپ کے آگے انہوں نے ڈانس نہیں دیکھا ہوا لوہیہ جی نے یہ چودی چرنن سنگھ صاحب کی بھی بات کریں گے لیکن ان کی نیتیوں سے بہت دور رہیں گے جب ان کی سرکار بنے گی تو یہ دلیتوں پر سب سے اداد تیچار کریں گے دلیتوں کے نام پر مہاپرسوں کے نام پر جنہوں کے جو نام رکھے جائیں گے ان کو ایک طرفہ بدل دیں گے ڈیموشن کر دیں گے لاکھوں کرمچاری ادھکاریوں کا تو ان کی کتھنی کرنی میں بہت فرق ہے اسی لیے آج یہ لوگ جو ہے مارے مارے گھوم رہے ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے سویل دے پارٹی پیس پارٹی کو دھوکہ دیا کانگریٹ سے ساتھ میں گھٹ بندن کیا اس کو دھوکہ دیا بہجن سماج پارٹی کے ساتھ گھٹ بندن کیا اس کو دھوکہ دیا تو یہ دھوکے باج پارٹی ہے اور میں آپ کو مانک بھائی ایک اندر کی بات اور بتا رہا ہوں کہ جو پششبی اتھر پردیس کی چھوٹی پارٹی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے دو چار دن میں دیکھئے گا کہ وہ بھی جو ہے نتیس جی کی طرف پالا بدل کے ادھر ہی آ جائیں گے یہ بھی میں آپ کو ایک اندر کی بات بتا رہا ہوں اچھا جین چودری بھی آ رہے ہیں ان کے ہاتھ لگنے والا کچھ نہیں ہے جین چودری بھی آئیں گے انڈیا میں ان کے ہاتھ کچھ لگنے والا نہیں ہے اور 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 یہ جو ہے آروپ لگاتے ہیں بھوزن سماج پارٹی پر میں آپ پر بھی کہوں گا کہ میڈیا بھی ہم پہ جو ہے آروپ لگاتا ہے ہم بی جے پی کی بی ٹیم ہے لیکن بی جے پی کی بی ٹیم کے روپ میں تو کانگریس کام کر رہی ہے بی جے پی کی بی ٹیم کے روپ میں نتیج جی کام کر رہے تھے بی جے پی سماج بادی پارٹی کر رہی ہے یہ سٹ اچھا پہلے درمیر چودری جو ہے چودری صاحب ایک سیکنڈ چودری صاحب ایک سیکنڈ پہلے بتائیے آپ کو کیسے پتا چھوٹے چودری انڈیا میں آنے والے دیجے دس سیکنڈ اور دیجے آرہ میں میں نے آپ کے دس دن پہلے میں نے آپ کے چنل پہ اسی چنل پہ آپ کے ساتھ کہا تھا کہ نتیج کمار جو ہے بی جے پی میں جانے والے دس دن پہلے کی ڈیویٹ میں آپ کو تو تو بھیج دوں گا پورت دیش نے دیکھا تھا آپ نے بلکل کہا تھا اور 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 ادھر فارق افدالہ رام دنگا رہے تھے ممتہ دیدھی کہہ رہی تھی بیالی سیٹوں پہ لڑائیں گے تو میں تو آپ کو پکی ریپورٹ دے رہا ہوں اور میں آپ کو ایک اندر کی بات اور بتا رہا ہوں ابھی میں دوبیس آپ کو بھی سن رہا تھا یہ سب جو ہے فالس باتیں کرتے ہیں جب راہل گاندی جی سے ہمارے ایک مطر ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہاں یاترہ پہ کیوں جا رہے ہیں آپ کو تو گھڑ بندن دھرم نمانا چاہیے یا سیٹوں پہ تال مل کرنا چاہیے بولے میں چوبیس کی تیاری نہیں کر رہا ہوں چوبیس تو ہم نے موڈی جی کو دے دیا میں تو انتیس میں سوچ رہا ہوں کی کبھی جو ہے لہر آئے گی تو میں دیکھوں گا یہ کانگریس جو ہے وہ 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 کھیلے ہیں بی جے پی کی پچھ پر تو یہ یہ اور بی جے پی کا آپ کب جا رہے ہیں انڈیا میں یہ بتائیے نا درمیر چودری سب جا رہے ہیں آپ کیوں نہیں جا رہے بھائی دیکھئے مانک بھائی سن لیجئے آپ میری بات اس دیس میں اگر اپنی جوان کا اپنے وچن کا کوئی پکا نیتا ہے تو وہ بہن کبھاری مائیواتی جی ہے انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم نہ ہم بی جے پی کے ساتھ جائیں گے اور نہ ہم کانگریس کے ساتھ جائیں گے نہ انڈیا کے ساتھ جائیں گے نہ انڈیا کے ساتھ جائیں گے ہم اپنے دم پچناب لڑیں گے یہ باقی سارے دل جو ہے بہجن سماج پارٹی کو ہرانے کے لیے ایک طرف چلے جائیں گے لیکن بی ایس پی وہ پارٹی ہے مانک بھائی جو پانسو سے زیادہ لوگ سبا لڑاتی ہے اچھا اوکے ایک چیز اور ایک چیز اور ایک چیز اور درمیٹ چوڑھری ایک سیکنڈ آپ نے کہا آر ایل ڈی بھی این ڈی اے میں جائے گی اس سے ایسا لگتا ہے ایک طرف این ڈی اے دوسری طرف انڈیا گھڑ بندن جس میں پتہ نہیں کانگریس ہوگی یا نہیں ہوگی تیسری طرف بہجن سماج پارٹی نتیجہ کیا ہوگا اسی سیٹو کا چلی گئے میں نے چیز کس کی سیٹو کا اسی سیٹو کا آپ کیا کوئی جوٹسی کا کام کرتے ہیں جب میں کرتا ہوں اسی سیٹو پر بہجن سماج پارٹی نہیں پانسو تیتالیس سیٹو پر بہجن سماج پارٹی لڑے گی اور پوری مجبوطی سے لڑے گی اچھا ٹھیک ہے اپنے اوکے ایک ایواز پر ایسا تھوڑی سیٹو میں پارٹی ایک ایواز پر